موسیقی 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 میں ہوں آپ کا مزبان راجہ شفاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز ناظرین ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ہیرے تراشے جاتے ہیں جن کو ٹرینک دی جاتی ہے وہ ہی آلہ کر کردگی دکھا کر جو اپنے اعزازات ہوتے ہیں اپنے نام کرتے ہیں جی بالکل اس وقت میں اگر بات کروں جہاں پہ مردوں کے مختلف مقابلہ جات سپورٹس میں جو ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں وہیں پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں میر پر آزاد کشمیر کے کلب میں موجود ہوں اس وقت یہاں پر کچھ اہنار گرز موجود ہیں میرے ساتھ جو کہ اپنے اپنی فیلڈ میں آلہ کر کردگی دکھا کر خوبصورت میڈل اپنے نام کی ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹس کے ہمراہ اس وقت میں موجود ہیں کرٹے کی دنیا میں اگر بات کی جائے تو میر پر آزاد کشمیر کی یہ جو ہماری نوجوان لڑکی ہیں یہ بھی آلہ کر کردگی دکھا کر مختلف جگہوں سے اہزازات اپنے نام کر کے آئی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک سپورٹس گرل موجود ہے اسلام علیکم کیا نام آپ کا؟ اسلام علیکم میرا نام ہے اسما صدیق اور میں میر پر آزاد کشمیر کی رہائشی ہوں میں نے دوہزار بیس میں نیشنل چیمپنشپ میں گورن میڈل حاصل کیا ہے لہوڑ میں اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں جو مجھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان سب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں سپیشلی اپنے ماں باپ کا اور میرے استاد کا جنہوں نے مجھے اتنی ٹریننگ کروایا جت کے نتیجے میں آج میں اس مقام بے کھری ہوں کیونکہ میں نے آج اپنا گورن میڈل ون کیا نیشنل لیول پر سو میں دیکھنے والوں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو سپیشلی جو گرلز ہیں جن پر ٹیلنٹ ہے ہمارے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے گرلز میں تو آئیں اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم بھی کسی سے کام نہیں ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں ہم لوگ بھی گرلز ہیں ہم لوگ بھی کچھ کر سکتی ہیں اور میں اسپیشلی ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں کیک باکسنگ میں کیونکہ کیک باکسنگ ایسی گیم ہے جدہ گرلز پر موٹ نہیں ہوتی بہت کم گرلز آتی ہیں اس فیلڈ میں لیکن میں تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتی ہوں ہمارے حکمرانوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں آگے پر موٹ کریں ہم لوگ کے لیے ہور حفظہ افضائی کریں اسلام علیکم میرا نام کراٹلینز الفکار ہے اور میں بھی نیشنل چیمپینشپ میں جو انا گولڈ میڈل رہی ہوں اور کلپ کی میں انسٹرکٹر بھی ہوں لڑکیوں کو سکھا بھی رہی ہوں خود سیکھ بھی رہی ہوں مزید اور جو میرا گولڈ میڈل ہے یہ سب سے پہلے جو انا میں اپنے والدین کو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے جو انا سپورٹ کیا بہت زیادہ اور جو انا کچھ ان کی سپورٹ تھی کچھ سر کی محنت تھی اور کچھ ہماری اپنی اپنا کردار تھا جس میں ہم اس چیز میں آگے آئے ہیں اور الحمدللہ آج وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل ہے میرے پاس اور ایسے بطلب گراؤنڈز آباد کریں کہ جس میں لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں سپیشلی کک باکسنگ میں مارشل آرٹ میں آگے آئیں تاکہ ان کے اندر جو ہوف ہوتا ہے ایک لڑکی کے اندر ہوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے میرے حیال سے مردوں کو اس چیز میں اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن گررز کو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ انہیں یہ چیز سیکھنے چاہیے اور گورنمنٹ سے میں اگر اپیل کرتی ہوں کہ ہم اسپورٹ کریں تاکہ ہم مزید انٹرنیشنل لیول تک کھیل سکیں میرا ناما نیلا یکوب ہے اور میں کوٹلی سے رہنے والی ہوں اور میں ادھر میرپر سٹے کر رہی ہوں تو کیا آپ بتائیں گی آج بڑے خوشی کا موقع ہے آپ کو گورڈ میڈل بھی ماشاءاللہ ملے بلکہ دو میڈل آپ کے پاس اور سرکیٹس بھی ہیں اور میرے خیال سے یہ ازاد کشمیر کی پہلی لڑکی ہیں جنہوں نے دونوں کورس سے کٹھے کی ہیں اور گورڈ میڈل بھی حاصل کیا کیا کہیں گی اس موقع پر جی میں بہت خوش ہوں کہ مجھے میں اپنے سار اور اپنی فیملی کا شکر ازار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے آگے انہوں نے پرموٹ کیا اپنے سار نے مجھے آگے پرموٹ کیا ہے اور یہ میں ایک دن کے لیے ہمارا یہ کورس تھا جو ہم نے ادھر لاہور میں کیا اور میں اس میں کمیاب ہوئی ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ گورڈ میڈل اور سیٹیفکیٹ دیا گیا کتنے عرصے سے آپ اس کراٹے کی فیلڈ میں ہیں سیکھ رہی ہیں کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو مجھے ایک منت ہو گیا ماشاءاللہ ایک مہینے میں آپ نے اتنی اچھی کارکتگی دکھائی کہ گورڈ میڈل ان کو آپ کو دینا پڑا تو کیا کہیں گی اس سوالے سے کہ جو خواتین آپ کے ساتھ جو لڑکی ہیں جو آپ کی جاننے والی ہیں جو یہ پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسے دیں گے آپ لڑکین کے لیے جو گروں میں رہتی ہیں بیکار رہتی ہیں سپورٹ سے دور ہیں اتنی ایکٹیوٹیز ان کی نہیں ہے تنی سپورٹ کی طرف دیا نہیں ان کو کیا کہیں گی میں سب گرز کو یہی کہتی ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اپنے آپ کو مطلب شو کرے اسے سب وہ بھی اپنے ماشرار کا حصہ بنے اور ہمیں گورڈ میڈ سے یہ اپل ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے ان کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی مہتی شاہ ملاک میرا نام ہے میرا تعلق گل گل بلتستان سے اور میں یہاں پر مسٹس یونیسٹری کا سٹوڈینڈوں کشمیر میں اچھا گل 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 بلتستان سے یہاں مانجھا تو میں یہاں پر ریپریزنٹ کر رہا ہوں کشمیر کی طرف سے کک بوکسنگ کھیل لیتا ہوں جو کہ میں نے کافی عرصہ ہو گیا جو کہ ایک سال ہونے کو آئے کہ میں آزاد کشمیر میں میرپور ایک کلب ہے جس میں محمد علی کیک بوکسنگ اسوسییشن کے نام سے بنی ہوئی ہے جہاں پر میں نے ایک سال سے ٹریننگ لی ہے اور الحمدللہ نیشنل بھی میں نے کھیل ہے اس کے بعد جو ہے پچھلے دنوں حالیہ ہونے والے ستائیس سپتمبر کو جو ہونے والے جوری اور ریفری کورس جس میں پروفیسر چودری وسیم پریزیڈنٹ آف کیک بوکسنگ اسوسییشن اس کے ساتھ جنرل سیکٹری رانا زائید محمود صاحب جس کے موجودگی میں یہ کورس ہوئے ہیں اور اس میں چاروں صبح سے آنے والے پلیئرز اور اسی کے ساتھ کشمیر آزاد کشمیر کے بھی نمائندگی میں ہم چلے گئے تھے اس میں بھی ہم لوگوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اور ریفری میں جو ہے الحمدللہ ہم گولڈ دیکھے ہیں جی بالکل ہم ایک بار پھر یہاں پر یہی بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمین نہیں ہے یہ ہماری جو بینیں اچھی کارکردگی دکھا کر آج گولڈ میڈل اور سیٹفکیٹ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسی طرح جو ہماری بینیں گروہ میں ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جتنی بھی ان کے لیے بھی خصوصی طور پر یہ میسج ہے ان کی طرف سے بھی کہ وہ آگے آئیں اپنے خود اعتمادی پیدا کریں اپنے اندر اور اس طرح کے کلپز جوائن کریں اور ٹریننگ کریں اور اپنے ملک کا اپنے وطن کا اپنے فیملی کا اپنے سازہ کا نام روشن کریں اس طرح کے گولڈ میڈل یقین ہے ان کے گھر والے بھی مبارک بات کے مستق ہیں ان کے سازہ اکرام بھی مبارک بات کے مستق ہیں اس طرح کے بہت سارے پروامز جائیں وہ ترتیب دے کر نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے اور بہت ساری برائیوں سے بھی بندہ بچ سکتا ہے ہماری اپنے نوجوان نسل جائیں اس کو رائے راست پر لانے کے لئے بھی اس طرح کے جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ آباد ہونے چاہیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناسکہ